اور شروعات اہم خبر کے ساتھ بی جے پی کی ورش چھنیتری اور پور ومنٹری پریہ سیٹھی نے محبوبہ مفتی کے بیان کو لے کر ان پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ محبوبہ کا اپنا راجنطی کا دھار ہے اور اس لیے اب وہ آنے والے چناؤ لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے ایڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے پھر ایک بار کہا ہے کہ وہ تب تک چناؤ نہیں لڑیں گی جب تک کہ دارہ تین سو ستر کو واپس ریسٹور نہیں کیا جاتا یہ پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی وہ کہہ چکی ہے کہ وہ تب تک چناؤ نہیں لڑیں گی جب تک کہ یہ واپس نہیں آتا تین سو ستر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کے لئے ایک ایموشنل ایشو ہے اور اس کے ساتھ وہ کامپرمائز یا سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور فارمر مینسٹر پریہ سیٹی پریہ جی کس طرح سے اس چیز کو لیتی ہے اب ان کا سٹیٹمنٹ کے دوبارہ تب تک چناؤ نہیں لڑیں گی جب تک یہ واپس ریسٹور نہیں ہوتا یہ امر عبداللہ بھی یہ کہہ چکے ہیں دیکھئے محبوب مفتی جی پی ڈی پی کے ساتھ رابستہ ہے ان کی جو ہے پریزیڈنٹ ہے اور جس طرح سے پی ڈی پی کی حالات ہو رہے ہیں کہ فاؤنڈر میمبرز جو ان کے بہت دگج نیتا کئی چھوڑ چھوڑ کے پارٹی کو جا چکے ہیں تین سو ستر کا تو ایک بہانہ ہے منشا یہ ہے کہ نہ لڑنے سے کم سے کم نیچے کا جو ستر ہے اس کو کم سے کم یہ ایک اشواسن دے پائیں کہ ہمارا جو ہے پارٹی کا ادھار تو ختم ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کا ادھار ختم ہونے کے بعد ان کا یہ فیصلہ انہوں نے ابھی جیسے مومنٹ کی ہے رجوری گئی ہے وہاں جا کے انہوں نے آگے پیچھے دیکھا ہے انہوں نے کہیں بھی ان کا ایک بڑا جلسہ نہیں ہوتے ہوئے دیکھا یہ دکھاتا ہے کہ کسرے سے وہ لوگوں کے ساتھ نہ جڑ کر جو کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی راجنیتی کو جو ہے اب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے کافی لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کی پارٹی کی آڈالوجی میں بلیو کرنے والے کچھ نہیں ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرنے کے اندر انہوں نے ایک اور چال جو ہے مجھے لگتا ہے ایک اور راجنیتی کے ہیں بڑے سالوں سے راجنیتی کر رہی ہیں ایک بار انسی آتی تھی ایک بار پی ڈی پی آتی تھی ہارٹ ہارٹ جو ہمیشہ سے کانگریس کے ساتھ رہا ہے ان کا تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی فرسٹریشن ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کی امبیرزمنٹ ہے جو ان کی اتنے دگج لیڈر جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں بلکل ان کو کلیر کٹ اب لگ رہا ہے کہ اس پردیش کے اندر تو ان کا ریوائیو ہونا جو ہے مشکل ہے کیونکہ پی ڈی پی کا ریویزن اس لیول پہ جا کر ہونا بہت مشکل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی مانتی ہے کہ جو عمر عبداللہ ہے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو زیادہ روچی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یو ٹی بھی یو ٹی میں کیا چرہاں لڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا راستہ پولٹیکلی صاف مل رہا ہے آپ کو کوئی میدان جو بڑے دگج ہیں وہ میدان چھوڑ کے جب جائیں گے تو آپ کے لیے آسان رہا ہے آسان بھارتی جندہ پارٹی کی جس طرح سے ڈیولپنٹ کے جنڈے کی اوپر لے کر چل رہی ہے مجھے لگتا ہے موڈی جی کے سربستہ کے اندر امیت شاہ جی کے سٹرونگ نرتبت کے اندر جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑے پیمانے پر جیت کر آئے گی اور اپنا چیف منسٹر خود بنائے گی ڈیولپنٹ سے پارٹ کرنے کے لیے شکریہ پریہ سیٹھی پارمنل منسٹر اور سینئر بیجے پی لیڈر محبوب مفتی کے اس بیان پر وہ تنقید کر رہی ہیں ان کو نشانہ لگا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ محبوب مفتی گھبرا گئی ہیں اس لئے میدان چھوڑ کے پہلے ہی چلے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے ان کی جو سیاسی جو طاقت تھی وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اس لئے لوگ بھی ان سے اب اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی محبوب مفتی اب چنام نہ لڑنے کی بات کر رہی ہے لیکن واسطتہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی میدان چھوڑ کے نکل چکی ہے باگ چکی ہے کیابرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمعو نادی ملک نرسنگھار کی آج بیسویں برسی ہے اس نرسنگھار میں مارے گئے لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے دوہزار تین میں پلواما کے نادی مرگ میں ہوئے نرسنگھار میں آتنکھیوں نے چوبیس کشمیری پندتوں کی ہتیا کر دی تھی آتنکھیوں نے کشمیری پندتوں کو گھر سے نکال کر انہیں گولیوں کا گولیوں سے نشانہ بنایا تھا ان میں محلائیں بھی شامل تھیں کبھی یہ چمن تھا لیکن آج ہر سو ویرہ ہے دوہزار تین میں تئیس مارچ اور چوبیس مارچ کی درمیانی رات کو اس بستی میں لگ بگ چوبیس کشمیری پندتوں کو ایک ہی سفرے میں کھڑا کر کے اندادن گولیاں چلائی اور آج یعنی کی بیس سال گزرنے کے بعد بھی یہ جگہ ابھی بھی سنسان ہے ستم زریفی یہ ہے جو مسلمان آس پاس اس بستی میں رہتے تھے وہ بھی یہاں پہ اب نظر نہیں آتے ہیں ہم نے کئی لوگوں سے یہ کوشش کی تھی کہ اس سانیہ کے بارے میں یہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ لیتے لیکن یہاں پہ آج بھی سنسان ہے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آج بھی شاید ان قاتلوں کا پتہ تک نہیں لگایا گیا ارشاد ملک نیوزیٹی میٹورک شپیاں نادی مارک نرسنگھار میں مارے گئے لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے پیڑتوں نے دوشوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی ہے انہیں انصاف کی امید ہے 23 مارچ 2003 کو ساؤت کشمیر کے ناڑی مرک گاؤں میں ایک سانہ پیش آیا تھا جس میں آتنکیوں نے چوبیس نہتے کشمیری پندتوں کو گولیوں سے بھون ڈالا دو دہائیاں بیٹ چکی ہیں لیکن اب بھی وہ زخم تازہ ہیں ہم ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان شہیدوں کو نمن کرتے ہیں کر رہے ہیں اور ان کی شانتی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے آتما کے شانتی کے لیے دعا کرتے ہیں ہم یہاں کچھ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے ان سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کا وہ جو کالی رات تھی کیسے وہ حدثہ پیش آیا اور آج جبکہ بیس سال بیٹ چکے ہیں ابھی بھی کیا ان کے زخم بڑے نہیں ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں آپ سے آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا تھا اس دن کس طرح سے وہ یہ گھٹنا جو ہے پیش آئی وہ تیس مہارش دوہزار کی شام تھی جبکہ سب لوگ اپنے گھروں میں سک شہن سے بیٹھے تھے اپنا کاربار کرتے تھے اپنے غوادہ وارن سے رہ رہے تھے مل کے مگر اچانک ایک اندھیرہ ایک کالی رات آئی ایک اندھیرہ سا آ گیا کچھ لوگ بندگ داری آئے جنہوں نے تیس بندگ کو نرسنگار کر دیا گولیوں سے بھون ڈالا ایک چرار کے درخت کے سامنے کھڑا کر کے ان کو گولیوں سے بھون ڈالا جو کہ سمپتی بنائی تھی ان کے باسونہ زیور جو کچھ تھا سب لوٹ کے لے گئے وہ کالی رات اندھیرہ رات آج تک ہم نہیں بولے اور نہ بولیں گے جب تک ہم زندہ ہے تب تک ہماری سینوں میں وہ زکم ہرے رہیں گے اور آج وہ تیس مہارش کا دن ہے ہر سال ہم یہی تیس مہارش کا دن ہم ان کو شدانجلی دوس کے طور پر مناتے ہیں اور یہ اور ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ پھائلے کھلتی گئی پھائلے کھلتی گئی بند ہوتی گئی پھائلے کھلتی گئی بند ہوتی گئی مگر آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا جو ہمارے پروچ جو ہمارے سگی سمپتی جو ہمارے بھائی جو ہمیں مطر جو چلے گئے وہ ان کو انصاف نہیں ملا نہ ہمیں آج تک انصاف ملا آپ سے یہ جانا چاہیں کہ جب آج اس طرح وہاں لوگ رہ رہے تھے اس گاؤں میں ناڑی مر گاؤں میں اس وقت ایک پولیس کی پکٹ بھی تھی تو کیا اس وقت جو پولیس کا رول تھا کیا انہوں نے وہ رول نہیں نبھایا جو انہوں نے نبھانا چاہیے تھا جو پولیس کو رول نبھانا چاہے تھا وہ رول انہوں نے نہیں نبھایا ہے کیونکہ یہ نہیں کہ وہ اسی وقت آئے ہے اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے بیج ورلڈ کپ کا سمپینل چل رہا تھا ہو سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے پہلے آئے ہیں وہی پر بیٹھے تھے تب تک انہوں نے شلٹر کہاں لیا ہے کہاں اور جب وہ نکلے ہیں پولیس والے ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ کس کس گھر میں رہتے ہیں اور انہوں سے گھر سے باہر لوگوں کو نکال کے ان کی نرمہ مہتیاں کی گئی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے انہوں نے یہ کائرانہ حرکت انجام دی ابھی تک ان کو آئیڈنٹیفائی نہیں کیا گیا ہے اور ابھی تک انہیں سزا نہیں ملی ہے دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ جس دن یہ گھٹنا ہوئی کہ اس مارش دوہزار تین کو تب جا کر کہ جہاں اسی ایریا میں ایک قدابر پولیٹیشن رہتے ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں جو گپکار ایلینس ہے اس کا نیترطہ بھی کر رہے ہیں ایک سوشلزم کا نعرہ دیا تھا انہوں نے ایکیوالیٹی کا نعرہ دے رہا تھا یہ جو مکھوٹا تھا وہ اوزن اتر گیا یعنی اسی ایریا میں ایک جمعوار پولیٹیشن ہے ایک قدابر نیتہ ہے تو وہ کلیرلی ان کے خلاف نہیں آتا ہے یعنی جنہوں نے یہ ہتیا کی ان کے خلاف نہیں آ رہا ہے تو گھرز ہے کہ جب ان کو شلٹر ملا جب ان کو کور ملا راجنیتک شلٹر بھی ملا تو اس کا پرنامی ہی نکلا کہ آج تک بھی وہ جو ہے ان کی جو جن کو پکڑ دکڑ ہونی چاہے تھی یا جو ان کو سزا ملنی چاہے تھی اس سے آج تک بھی ویسا ہی ہے کچھ نہیں ہوا پولیٹیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا انیشیٹیو نہیں لیا گیا لیکن جو کورٹ ہے کورٹ نے ایک بات پھر اس کیس کو ری اوپن کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ری اوپن ہوا ہے اس کے بعد سے آپ انصاف ملے گا بلکل یہ تو بات صحیح ہے کہ جو ہمارے نراشہ ہوئی کی کہ ہمارے کورٹ سے بھی اس کو کئس کو خارج کیا گیا تھا لیکن اب جو ہماری جو جوڈیشری ہے جیسے دنیا میں مانا جاتا کہ ہمدستان کی جوڈیشری ہے تو اس سے ایک بار یہ دکھا دیا کہ جو ہماری نراشہ تھی اس نراشہ کو دور کر کے ہمارے میں ایک آشہ پیدا کی کہ ہمارے قوم ہماری کومیٹی کے ساتھ انصاف ہو جائے گا جسٹس ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جہاں وہ گھم ابھی نہیں بھول پائے ہیں جہاں سرکار سے ان کی ناراض کی جاری ہے وہیں انہیں پورا بشواس ہے کہ جس طرح سے کورٹ نے اس پورے معاملے کا سنگیان لیا ہے آخر انہیں انصاف ضرور ملے گا کامرابنٹ ٹانڈوگرا کے ساتھ منوج کول نیوز ایٹین جمہو بریک کے بعد خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جمہو کشمیر کے پنتھیار علاقے میں ٹانل بند کر تیار ہے کیندرے منترین نیتین گھٹکری نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ٹو لین ٹی فائف ٹانل تیار ہے یہ ٹانل آٹھ سو ستر میٹر لنبی ہے رام بن بن بنی حال کے لوگوں کو اس سے سوودھا ملے گی سبھی چوڑوں کا سرنے موڈی کیوں ہوتا ہے چار سال پرانے اس بیان سے جڑے مانہانی کیس میں راہل گاندھی کو سورت کی سیشنز کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے اس فیصلے کے بعد کوٹ نے انہیں دو سال کی سزا اور پندرہ ہزار کا جرمانہ بھی لگایا ہے اس کے کچھ دیر بعد کوٹ نے انہیں تیس دن کے لیے زمانت بھی دے دی ہے سنوائی کے دوران راہل کوٹ میں موجود رہے آج راہل جی کو راہل جی کو آئی پی سی کے کلام چار سو نمبریں اور فائنڈیٹ کے نیچے سجا سنائی گئی ہے اس کو کنوکشن کر دیا ہے اور دو سال کی سجا فرمائے گئی ہے دو سال کی سجا دی گئی ہے اور اس کو جو دو سال کی سجا ہے کوٹ نے سسپنٹ کر دیا ہے تیس دن کے لیے تیس دن کے لیے سسپنٹ کر دیا ہے اور جامین دے دیا ہے کوٹ کو آج جہدہ کا ملکہ سنوائے کہ کوئی گنجائس نہیں تھی جو پروسیزر ہے تو جیسے راہل جی کوٹ روم میں انٹر ہوئے دو منٹ کے بعد کوٹ نے سجا سنے دی کہ میں آپ کو آئی پی سی کے کلام فور نینٹی نائن اور فائنڈیٹ کے آپ کو گنگار قرار دیتا ہوں بعد میں اسے پچھا گئے کہ تمہارے سجا کے بارے میں کیا کہنا ہے تو راہل جی نے یہ بتایا کہ میں نے پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے جو کرپشن دیش میں ہو رہا ہے اس کو کھلا کرنا یہ میری پراتمیٹ فرج ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا پھر دلیل ہوئی ہے وہاں راہل جی کے اور سے انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی کوٹ کی معافی نہیں مانگ رہے میں کوٹ کی کوئی دیا نہیں چاہیے لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری فرج کے مطابق ہم نے کیا ہے اور میٹیگیٹنگ سرکمپٹنچیز بھی بتائے اور اس کے بعد کمپٹننٹ کے وکیل نے دلیل کی اس کے میکزیم سزا ہونی چاہیے اور دونوں کی دلیل سننے کے بعد کوٹ نے دو سال کی سزا سنا دی سزا مولتوی کی جو ہے ان کے اپلیکشن دی گئی اور سسپینٹ سینٹر سے سسپینٹ کر دیا گیا اور تیس دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اپیل کر لو اور جامین دیکھیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے آگے تیس دن کے اندر اپیل کرنی ہے آگے بڑھیں گے دیش میں کرونا کے نئے ماملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے تیرہ سن نئے ماملے سامنے آئے ہیں نئے ماملوں کے ساتھ ایکٹیو کیسز کی سنگھیا چھہتر سو پانچ ہو گئی ہے پوزیٹیوٹی ریٹ میں بھی بڑھوتری درج ہوئی ہے کرونا کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی نے خود ایک سمیقشہ بیٹھا کی تھی اس پر سرکار بھی ایلرٹ موٹ پر نظر آ رہی ہے دیش میں کرونا کے ماملے ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے لگے ہیں بیٹے چوبیس گھنٹوں میں تیرہ سو نئے ماملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد آکٹیو سنگھیا جو ہے وہ ساتھ ہزار چھہ سو پانچ ہو گئی ہے لگتار ماملے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی کو لے کر سواس منترالے کہ جو چنتائیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہے اور اس کو لے کر ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی جس کی عدیقشتہ خود پردھان منتری نے کی تھی اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو یہ ایسے وائرسز ہیں چاہیں وائس تری انٹو ہے یا کووڈ ہے ان کو لے کر جو ہے مونٹرنگ کی جائے اور زینوم سیکوینسنگ کی جائے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ہو اور ہاسپٹلز میں دوبارہ سے مانکٹرل کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کتنی تیاریاں جو ہیں وہ ہاسپٹلز کی ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے معاملے بڑھنے لگے ہیں اس کو لے کر چنتا بھی بڑھنے لگی ہے کیونکہ اس نئے ویریانٹ کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جو ساڑھے چار ہزار ایکٹیو سنکیا تھی وہ ساڑھے سات ہزار کے پار ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں چنتا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کووڈ کا جو نئے ویریانٹ ہے وہ پیر پسارتا جا رہا ہے کیامرمن رویندر کے ساتھ فراخان نیوزیٹین ڈیلی ان سی پی پرمک شرط پوار نے آج ای وی ایم کو لے کر ویپکشیر دلوں کے نیتاؤں کی میٹنگ بھولائی ہے میٹنگ نئی دلی میں شرط پوار کے آواز پر شام چھے بجے ہوگی انہوں نے راجسوہ میں ویپکشیر دلوں کے نیتاؤں کو میٹنگ کے لیے آمنترت کیا ہے اس کے لیے انہوں نے سبھی راجسوہ دلوں کو لیٹر لکھا ہے ماناجوہرائی کے میٹنگ میں لوگصبہ چناؤں بیلٹ پیپر سے کرانے پر چرچہ ہو سکتی ہے ان سی پی پرمک نے ان سبھی راجسوہ دلوں کو لیٹر لکھا ہے جنہیں اگلے سال ہونے والے لوگصبہ چناؤں میں ای وی ایم کے استعمال کو لے کر سندے ہے شرط پوار نے کہا یہ میٹنگ دوزار چوبیس میں سوطنتر اور نشپکش چناؤں کرانے کے مدر نظر بلائی گئی ہے بیٹھک میں آئی ٹی پروفیشنلز اور کرپٹوگرافر کے ایکسپورٹس بھی شامل ہوں گے تو ان سی پی نیتا شرط پوار نے یہ اہم بیٹھک بلائی ہے تمام ویپکشی دلوں کی یہ بیٹھک ہے سبھی راجسوہ دلوں کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور لیٹر کے ذریعے سبھی کامانترت کیا ہے لوگصبہ چناؤں بیلٹ پیپر سے کرانے پر چرچہ ہو سکتی ہے ان تمام راجسوہ دلوں کو نمترت کیا گیا ہے جنہیں دوزہ چوبیس لوگصبہ میں ای وی ایم پر سندے ہے اور آئی ٹی پروفیشنلز کے ساتھ کرپٹوگرافر بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے تمام پہلوں پر چرچہ ہوگی لوگصبہ کے چناؤں بیلٹ پیپر سے کرانے کو اس بیٹھک میں زور دیا جائے گا اسی کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہوگی اور سمبھفتہ یہی اس بیٹھک کا مکھے ایجنڈا بھی نظر آ رہا ہے اور نیوز ایٹی نیٹ وک پر ہم رائزنگ انڈیا کے تیسری ایڈیشن کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے بے حد اتصاہیت ہیں رائزنگ انڈیا ایک ایسا منچ جہاں ہم بھارت کی سفلتہ اور وکاس کی کہانی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ سب سے بڑی اور سب سے پربافشالی ہستیوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں اس سال کی تھیم ہوگی ریل ہیروز جہاں ہم کچھ سادھارن لوگوں کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اوسامانے اپلبدیوں کی بھی بات کریں گے ان لوگوں نے ہمارے دیش میں ایک سقراتمک بدلاف لانے میں بھرپور مدد کی ہے ان میں شامل ہوں گے جلوائیو اپاتکال سے لڑنے والے لوگوں سے لے کر بھارت کی کچھ سب سے پرانی کلا وراثت اور سنسکرتی کو پنٹ جیوت کرنے میں مدد کرنے والے لوگ دیش پھر سے نیوز ایٹی نیٹ ورک کے پترکاروں کے پول نے ہمارے بیچ ان نائکوں کی پہچان کرانے میں ہماری مدد کی ہے اور اگلے کچھ ہفتوں میں ہم ان خاص لوگوں اور ان کی کہانیوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے آج بات کریں گے وشو پرسد استاد شلکار غلام نبی کی جنہوں نے وڈ کارونگ کی پرمپرا کو جیوت رکھنے کی دشاہ میں کام کیا ہے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر جب سندرتہ اور کاریگری کا ذکر ہوتا ہے تو کشمیر کی لکڑی کی نقاشی کا نام ضرور آتا ہے اسی سنسکرتی اور کلا کو جیوت رکھنے کا جمعہ اٹھایا ہے ستر ورشی شری نگر کے نباسی غلام نبی دار نے جو اکھروٹ کی لکڑی پر نقاشی کے لیے وشو بھر میں پرسد ہے لیکن ان کا سفر آسان نہیں تھا جس میں بھیکنے یہ 고� chorبات کی وجہ سچوها کے لیے وہ گرگری کو یعنی paper сейчас یہ کو زبر صورت ہو رکھنے کے لیے ان کا دریسا تو جوش روز کر رکھنے وہ امتا ہے ان کو بنے کی عمید اسپکان ہے زیارہ چکڑا کہیں غریبی کے کاراں غلام نبی کے پتا نے پانچوی ککشا میں ہی انہیں ایک لکڑی کے کاریشالہ میں نوکری پہ لگا دیا لیکن غلام اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہاں اپنی کلپنا کو جان نہیں دے پا رہے تھے انہوں نے نوکری چھوڑ کر کئی بڑے نکاشی کاریوں کے نیچے کام کیا اور اپنے ہنر کو تراشا یہی کارن ہے کہ آج شری نگر کے دروازوں پر ان کی رچنا ہر جگہ دکھائی دیتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی کلہ کے دم پر وہاں تھائی لینڈ جرمنی اور ایراک جیسے دیشوں تک بھی پہنچ گئے غلام نبی دار نے اپنا جیون سمرپت کر دیا ہے کشمیر کی اس بہمولی دھروہر کو جیوید رکھنے کے لیے اور اس کا پرینام آج دنیا بھر کے شورومز میں دیکھتا ہے تو دیکھتے رہیے ہماری خاص پیشکش رائزنگ انڈیا ریال ہیروز جہاں ہم آپ کے لئے ویبھن نکشتروں میں کام کرنے والے اصلی ہیروز کی کئی اور کہانیاں لاتے رہیں گے فلحال ٹاپ ایٹین میں اتنا ہی لیکن جمو کشمی لڈاک ہیماچل پر خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ